حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا مرگی کے انڈے کی زردی نفیز چیز ہے اس کے کھانے سے گوشت کی خواہش باقی نہیں رہتی اور گوشت میں جو خرابیاں ہیں وہ اس میں نہیں ہیں حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص نے قلت اولاد کی شکایت کی تو امام علیہ السلام نے فرمایا استقفار پڑھا کرو اور مرگی کا انڈہ پیاز کے ساتھ کھایا کرو کسی شخص نے ایک بزرگ سے قلت نسل کی شکایت کی تو انہوں نے فرمایا مرگی کا انڈہ گوشت میں پکا کر کھاؤ ایک اور جگہ منقول ہے مرگی کے انڈے کی سفیدی بھاری اور زردی ہلکی ہے حضرت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انڈے زیادہ کھانے سے اولاد زیادہ پیدا ہوتی ہے موسیقی